میں آپ کا ہوسٹ راجہ عمرہ صفدر میری آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے پرندے پھر آپ کیوں نہیں آتے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب پرندے اب کیوں نہیں آتے وہ خدا ہے کسی ٹوٹے ہوئے دل میں ہوگا وہ خدا ہے کسی ٹوٹے ہوئے دل میں ہوگا مسجدوں میں ڈھونڈو نہ اسے کلیسان فیض صاحب نے فرمایا تھا مطاہ لہو کلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں لبوں پر مہر لگی ہے تو کیا رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں صبح میں جو آج صحبے مسند ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج صحبے مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرائے کی دکان ہے مکان جاتی مکان تھوڑا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرندے آپ پھر کیوں نہیں آتے پرندے تو وہاں آتے ہیں جہاں انصاب کا بول بالا ہو جہاں زینب جیسی بیٹیوں کا کلا کما نہ کیا جائے ان کی عزتوں کے ساتھ نہ کھیلا جائے جہاں پر سائیبال جیسے واقعات نہ ہو جہاں انصاب کا بول بالا ہو جہاں انصاب کا یعنی ستیہ ناس نہ کر دیا جائے اور انصاب کا جنازہ نہ اٹھا دیا جائے جہاں پر ایمبیزنمنٹ نہ ہو جہاں غبن نہ کیا جائے جہاں زکاة کا مال نہ کھایا جائے جہاں پر بینظیم انکم سپورٹ کے تحت بائیس بائیس یعنی سکیل کے جو آفیسر ہیں اپنی بیویوں اور بچوں کے نام پر یقین کریں وہ یعنی سرکاری مال کو اپنا ذاتی مکان اپن اپنا ذاتی مال نہ کنسیلر کریں وہاں یعنی پرندے تو وہاں آتے ہیں جہاں انصاب کا بول بالا ہو جہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران ہو یقین کریں عید کے موقع پر اپنے بچوں کے پہنانے کے لیے کوئی بھی نہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ان کے پاس پیسہ ان کی بیوی نے کہا کہ بیت المال سے مال لے آجیے اور ایک مہینے کی اڈواز ترہا دے دیجئے تو انہوں نے بیت المال کا جو یعنی نگران تھا اس سے بات کی تو انہوں نے کہا آپ مجھے گرن ایک مہینہ آپ زندہ روہیں گے تو یقین کریں اسی طرح واپس آگئے وہاں پرندے آتے ہیں پرندے تو وہاں آتے ہیں جہاں حضرت علی کرمل وجہ سے عظیم دیگر ہوتے ہیں اور ایک یہودی کے مقابلے میں قاضی کے دربار میں پیش ہو جاتے ہیں جب کوفہ کی مسجد میں ابن ملجم نے ان کے جسم پر جسم مبارک پر ان پر ضرب لگائی تو یقین کریں انہوں نے اپنے بیٹوں کو وسیعت کی کہ ابن ملجم کو بھی اتنی ہی یعنی ضرب لگانا جتنی اس نے مجھے لگائی ہے تو اس کا مطلب ہے انصاب تو وہاں آتا ہے جہاں امام خمینی جیسے لیڈر ہوں یقین کریں اپنے سگے دامات کو کسی جرم کی پداش میں بلڈوزنوں کے ذریعے فانسی کے تختے پر چڑھا دیا صبح بیٹی آئی سفارش کریں تو کہنا شام کو آنا شام کو میں چھوڑ دوں گا تو شام ہونے سے پہلے ہی اپنے دمات کو یعنی سپاہ ہستی سے مٹا دیا یہ ہوتے ہیں وہ عظیم لیڈر جن کے ہوتے ہوئے جن کی سلطنت کے اندر یعنی پرندے آتے ہیں خدا کی مدد آتی ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو غزبہ بدر کے موقع پر کتار تر کتار جو فرشتے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے پھیجئے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تین سو تیرہ صحابہ بدر جو تھے وہ بہت باقیزہ بہت ہی عالی میار کے تھے ان کے دماغوں کے اندر کبھی کرپشن کا ٹریس بھی نہیں تھا ان کے دماغوں کے اندر کبھی بیتل مال کا مال کھانے کا کبھی آئیڈیاز نہیں آتا تھا وہ کبھی ایک دوسری کی عزتوں سے ناؤس بللہ اس تک فرولہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے تو ان کے لیے تو ایک دوسرے کا خون ایک دوسرے کا مال ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے کی انا ایک دوسرے کا سب کچھ حرام تھا یقین کریں وہ تو اتنے اعلیٰ لوگ تھے جن کی نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیٹ لیے اور آج ہمارے دور کے اندر دیکھ لیں ہم تعلیم کے دشمن بن چکے ہیں ہم ہر شعبے کے اندر ہم کرپشن کرتے ہیں اور ہم دوسروں کا حق کھا جاتے ہیں ہم گریبوں کا حق کھا جاتے ہیں ہم بیتل مال کا مال کھا جاتے ہیں ہم زکاة کا مال کھا جاتے ہیں اور یقین کریں ہم بے نظیر انکو سپورٹس کا مال کھ جاتے ہیں اور حتیٰ کہ امران خان جو نظیر اعظم پاکستان کے احساس پرگرام کے تیر باعث باعث یعنی اکڑ کے مالک جو ہیں انہوں نے بھی اس کرپشن کے اندر انہوں نے بھی بیتی گھنگا کے اندر ہاتھ دھو لیا ہے وہ پیچھے نہیں رہے انہوں نے کہا کیوں نہ ہم بھی آگے چلے جائیں اس کا مطلب ہے پرندے اب پھر کیوں نہیں آتے سوال پتا ہوتا ہے کہ پرندے اب پھر کیوں نہیں آتے کیونکہ پرابل پنڈی کے اندر پانچ دنوں سے جب بچے پیاسے تھے اور بھی بھی پیاسی تھی اور جب انہوں نے پانی سے روزہ رکھا تو کسی کے باپ کے باپ کو یہ چیز برداشت نہ ہوئی اور اس نے خود کوشی کر لی اور یقین کریں جب عید کے موقع پر کسی غریب یعنی وہ جو بچارہ بیروزگار ہو چکا ہے جس کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں تو جب اس کے بچوں نے اس سے عید مانگیں گے تو یقین کریں اس کے دل پر اس کے جگر پر اس کے دماغ پر کتنے نشتر چلے گے کتنے ناوک چلے گے اور کتنے خنجر کے ناؤ چلے گے تو اس کا قصور بار کون ہماری حکومت کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی نے فرمایا تھا کہ اگر دریا دجلہ کے کنارے ایک کتہ بھی بکھا مر گیا تو اللہ قیامت والے دن مجھے میرا گریبان پکڑ لے گا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرندے اب پھر کیوں نہیں آتے جناب پرندے تو وہاں آتے ہیں جہاں شیر اور بکری ایک ہی گھاڑ سے پانی پیتے ہیں جہاں امیر اور غریب کے ساتھ ایک جساد برتاؤ کیا جاتا ہے یہ نہیں کہ امیر کو پرائیٹی دی جائے اس کو وی وی آئی پی کا کنسیڈر کیا جائے اس کے پاس وی ایٹ کی گاڑیاں ہوں اور غریب بچارے کے پاس دو ایک سائیکل بھی نہ ہو یعنی دو وقت کا کھانا بھی نہ ہو اور اس کے بچے جو ہے بھوگ سے بلک رہے ہوں یقین کریں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرندے پھر اب کیوں نہیں آتے پرندے کس طرح آ جائے جب ساہیوال کے اندر اتنا بڑا چورم کر دیا کیا کہ یقین کریں دو یعنی بچوں کے سامنے ان کے باپ کو ان کی ماں کو اور ان کے رشتہ دار کو یعنی ان کا گھلنگ ہونڈ دیا کیا ان کو یعنی گولیوں کی بچھاڑ کر دی گئی اور ہمارے پلیز جو ملازمین تھے عدلیہ نے ان کو بلکل ہی یعنی کلین چھٹ دے کر ان کو وی آئی پی یعنی عہدوں پر پھر دبارہ یعنی ان کو اپوائنٹمنٹ ان کو دبارہ یعنی ان کو اس چیز کی اجازت دے دی کہ پھر دبارہ کسی اور کشکار ہوں تو بہت سے لوگوں نے اپنی کاروں کے پیچھے یقین کریں یہ فکریں لکھوالیے تاکہ وہ بھی کہیں دشتگردی کا شکار نہ ہو جائیں کیونکہ میں کس کے ہاتھوں میں اپنا لہو تلاش کروں میں کس کے ہاتھوں میں اپنا لہو تلاش کروں سارے شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستہ میں یقین کریں پرندے آپ پھر کیوں نہیں آتے آپ پوری ورلڈ کے اندر اٹھا کر دیکھ لیں کہ ہر معاشرے کے اندر ٹیچرز کا بہت زیادہ احترام ہوتا ہے سکولوں کے ساتھ کبھی ذاتی دشمنی نہیں کی جاتی سکولوں کے ساتھ ہمیشہ ان کے جو بکھایا جات ہوتے ہیں ان کے جو یعنی ڈیلنگز ہوتے ہیں بڑے احسن طریقے سے انجام دی جاتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس معاشرے کے اندر ٹیچر کا احترام کیا جائے جس معاشرے کے اندر ایک عالم کا احترام کیا جائے تو اس نے گویا میرا احترام کیا تو اس کا مطلب جو ٹیچرز کا احترام کرتا ہے وہ باہر میں اور روج تک پہنچ جاتے ہیں اور جو معاشرے ٹیچرز کا احترام بھی کرتے ہیں وہ ان کا ٹیٹرینک دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے پھر وہاں پرندے کبھی پھر کبھی نہیں آتے اسمی جو بہت بڑا استاد گودھرا ہے مورانا شبری نوانی نے اپنے مشہور کتاب المامون میں دکھا ہے کہ ان کا ایک دستور ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی ان کا سٹوڈنٹ غلطی کرتا تھا تو وہ آنکھیں اوپر اٹھا کر سٹوڈنٹ کو دیکھا کرتے تھے المامون جو بہت بڑا یعنی خلیفہ حارون نشیر جو بائیس لاکھ مربع بی رقبے کا مالک اس کا بیٹا تھا اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ قرآن پاکی ایک ایک پڑھا تھا کہ تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ جب استاد نے ایک دفعہ نظر اٹھائی دو دفعہ اٹھائی تین دفعہ اٹھائی تو انہیں سمجھا شاید میں غلطی کر رہا ہوں تو چوتھی دفعہ پتا چلا لگتا ہے کہ میرے باپ نے میرے ٹیچر کے ساتھ کوئی وعدہ خلافی کی ہے تو اپنے والد صاحب کو اب جا کر بتایا کہ کیا آپ نے میرے ٹیچر کے ساتھ میرے عظیم استاد کے ساتھ میرے آتالیق کے ساتھ میرے یعنی استاد محترم کے ساتھ کچھ وعدہ خلافی کی ہے تو ان کے باپ نے کہا نہیں میسا نہیں ہو سکتا کہتے ہیں آپ سوچیں تو سہی آخر باپ نے سوچا تو پتا چلا کہ میں نے ان کا سٹرائپنڈ ان کا وظیفہ بڑھانے کا ان سے وعدہ کیا تھا لیکن وہ وعدہ میں بھول گیا فراموش کر گیا میں فگٹ کر گیا تو پھر انہوں نے ان کا وظیفہ بڑھا دیا تو آج آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمارے پنجاب کے اندر پہت کے سکول ہیں پیما کے سکول ہیں اور یقین کریں جو ہمارے وزیر تعلیم صاحب مرادراز صاحب ہیں ان کو پتہ نہیں ٹیچرز کے ساتھ کون سی ایسی دشمنی ہے کہ انہوں نے پورے رمضان شریف کے روزے جو ہیں انہوں نے ٹیچرز کی تین ماہ کی جو دمکہ ہے تک کہ جو ملازمین ہیں جو ان کے یعنی پارسنرز ہیں جو مالکان ہیں جو ہمارے جیسے جن کے جو بہت ہی عام سے سکول ہیں یقین کریں ہاں ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ یعنی وائلیشن ہو رہا ہے ان کے ساتھ بھی یعنی بہت بے رہن تریقے ساتھ اور ٹھوٹ لس نس طریقے سے ٹیکل کیا جا رہا ہے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرندے اب پھر کیوں نہیں آتے کیونکہ ہمارا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ہمیں اپنے مزدور کی جو مزدوری ہے وہ ادا کرتے نہیں چاہئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مزدور جو حق ہے یعنی جس نے کام کروایا ہے اس کو اس کا کام ضرور دے تو آج دیکھیں تین ماہ ہونے والے ہیں اب تو چوتھا ماہ شروع ہو جائے گا اب تو عید ہے ٹیچرز کے بھی بچے ہیں ٹیچرز کے اندر بھی دل ہے ٹیچرز کے بھی جذبات ہیں انہوں نے بھی روزے رکھنے ہوتے ہیں تو فرگوڑ سے تو میں وزیر تعلیم صاحب سے رکیس کرتا ہوں کہ ٹیچرز پر ازرائے کرنے کچھ رحم کیجئے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرندے پھر اب کیوں نہیں آتے پرندے تو وہاں آتے ہیں جہاں پر ٹیچر کی گاڑی پر جھنڈا لگا ہوتا ہے پرندے تو وہاں آتے ہیں جہاں ٹیچر کی تنہا ڈاکٹر سے انجینئر سے سائنٹس سے پولیس انسپیکٹر سے یا ایک فوجی اوفیشل سے بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ کنگ میکرز ہوتے ہیں گوھ سڑک اور وہ وہیں رہ جاتے ہیں اور ان کی یعنی رستے پر چلنے پہ گئے ترقی کی مناظر دیکھ کر جاتے ہیں ٹیچر یعنی پرندے تو وہاں آتے ہیں جہاں پر پروفیسر اشفاق صاحب کو اٹلی کی یعنی ایک عدالت کے اندر بری کر دیا جاتا ہے اور چرچ صاحب کہتے ہیں you can go you are teacher you are highly vulnerable you are highly respectable یعنی پرندے تو وہاں آتے ہیں جہاں پر لوگوں کے درمیان انصاب کا بول بادہ ہو جہاں پر لوگوں کا حق نہ چھینا جائے جہاں پر یقین کھریں کبھی نیوزنس یعنی کوئی اس قسم کی یعنی رکاوٹیں نہ کھڑی کی جائیں کبھی کسی کا حق نہ کھایا جائے کبھی کسی کے بچوں کو یعنی بھوک سے نہ مارا جائے کیونکہ یہ بھی تو ایک اکنومک قتل ہے یہ بھی تو نسکر ہے قتل عام ہے ضرورت نہیں کہ ایک نشتر سے ہی بندیا کو مارا جائے آپ اس کی اکنومک ریسورسز جو ہیں وہ آپ اس کو روک لیں تو یقین کریں اس خاندان کا ٹٹینک ٹھوپ جائے گا اس ملک کا جساں آئے لکھ ورلڈ بینک اگر پاکستان گمدہ دینا بان کر دے تو یقین کریں پاکستان کا ٹٹینک ٹھوپ جائے گا آج پوری ورلڈ کے اندر پاکستان کو جو پاسپورٹ ہے گرین پاسپورٹ جو ہے وہ افغانستان سے ذرا بہتر ہے ورنہ وہ دنیا میں ایک سو تقریباً چھٹے اور ساتھویں نمبر پر ہے اور ایک سو آٹھ نمبر پر افغانستان کا ہے ہمارا جو اکنومک جو ہماری پوزیشن ہے پوری ورلڈ کے اندر وہ ڈیپلوریبل سیچویشن ہے کوئی ملک بھی ہمارے ہاتھ ساتھ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا کوئی ملک بھی ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہمارے ہاں پرندے پھر اب کیوں نہیں آتے پرندے تو وہاں آتے ہیں جہاں پر جو لیڈرز ہیں یقین کریں جب وہ خود احتجاج کرتے ہیں جب وہ خود ڈیمنسٹریشنز کرتے ہیں وہ تو فیرن یعنی برکل یعنی چائز ہوتا ہے اور جب ٹیچرز احتجاج کرتے ہیں تو ان پر ایف آئی آر ریجسٹر کر دی جاتی ہے ان کو یعنی ان کو سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت بڑا کوئی کناہ کبیرہ کر دیا ہے انہوں نے بہت بڑی کوئی بلیس پیامی کر دی ہے انہوں نے بہت بڑی کوئی گستاخی کر دی ہے گویا کہ انہوں نے خدا نافستہ کسی کی عزت یعنی ڈیفیمیشن کر دی ہے حد کے عزت کا دی ہے ان پر حد کی عزت کا دعویٰ دائر کر دیا جاتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرندے پھر اب کیوں نہیں آتے پرندے تو وہاں آتے ہیں یقین کریں جہاں پر اگر ایک بچہ خانہ کعبہ میں پہلی سخت کے اندر کھڑا ہو جائے تو اس کو کبھی پیچھے نہیں ہٹایا جاتا کیونکہ وہ بچہ چارلز دا فادر رحمہ ہے کیونکہ آج کا بچہ اگر آج اس کو روک دیا جائے تو کل وہ کبھی مسجد میں نہیں آگا کیونکہ اللہ کی نظر میں جو ہے امیر اور غریب سب برابر ہیں اللہ تو سب کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتا ہے یہ تو ہمارے آگے بزراء ہیں ہمارے آگے لیڈرز ہیں جو لوگوں کچھ ساپ مہیا نہیں کرتے جہاں پر یعنی کک بیکس ہوتی ہیں جہاں پر ہارس ٹورڈنگ ہوتی ہے جہاں پر یعنی کمیشنرز کا مال کھایا جاتا ہے انکوائریاں بنتی ہیں کمیٹیز بنتی ہیں اور وہاں پر جو نیمس ہوتے ہیں مقدس نام جو ہوتے ہیں جو یعنی شبنم سے دھلے ہوئے نام ہوتے ہیں جو پلیٹینم اور یعنی یہ دنیا کی سب سے مہنگی تھا جو ریڈیم ہوتی ہے اس سے بھی جو قیمتی نیمس ہوتے ہیں ان کو یعنی ان کو اب زمزم سے ساپ کر کے ان کو بلکل یعنی کہلے کہ ان پر پوچھا لگا کر پھر ان کو دبارہ یعنی پڑسٹل اور ویریریشن اور پرسٹیج پر بٹھا دیا جاتا ہے وہاں پرندے نہیں آتے پرندے تو وہاں آتے ہیں جہاں پر یعنی برطانیہ کا پرائیم منسٹر ایک بچارے کا جو گھر ہے وہ پاکستانی پرائیم منسٹر کے یعنی کچن جتہ ہوتا ہے اور وہاں پر برطانیہ کا عام ایک بندہ بھی اس پر انگلی اٹھا سکتا ہے اور اس کو یعنی اکاؤنٹیبیلیٹی کر سکتا ہے پرندے تو وہاں آتے ہیں پرندے وہاں نہیں آتے ہیں جہاں پر سب کچھ اپنا ذاتی مال خریدا جاتا ہے ذاتی مال سمجھا جاتا ہے سرکاری کاریوں کو اپنی بی بی اور پچوں کے لستمان کیا جاتا ہے تو یہ بھی کانٹیبیلیٹی ہونے ہیں جناب اس کا بھی احتساب ہوگا اللہ اس کا بھی میزان کھڑا کر دے گا اور ایک ایک چیز کے مطلق پوچھا جائے گا کہ آخر یہ چیز کہاں سے ہے تو نے یہ حق کیوں کھایا یہ تو حق کسی اور کا تھا تو آخر میں میں آپ سے یہی کہتا ہوں میں وزیر تعلیم صاحب سے درخواست کرتا ہوں انسٹلی ان ویری ویڈ انسٹ ہینڈ فار گوڑ سے پلیز ہمارے تین ماہ کی جو پہ اور جو پیما کے پارٹرنس ہیں اور سکولز ہیں ان کی طرح چاری کر دیجئے تاکہ وہ بچارے بھی عید منع سکے ورنہ پھر سوال پیدا ہوگا کہ پرندے پھر آپ کی انہیں یاد دیں خدا حافظ وشکر لکھ